اسلام علیکم سیف سٹی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرڈائنز پر پنجاب کی تاریخ میں پہلی مرتبہ بڑے جرائم پیشہ اناثر اور قبضہ مافیا قانون کی گرفت میں آئے ہیں وزیراعظم عمران خان اس بات کا اظہار وزیراعظم عمران خان نے پنجاب سے منتخب پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے عراقین سے ملاقات بھی کیا میں واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم ہرگیز دباؤ میں نہیں آئیں گے ہمیشہ چیلنجز کا سامنہ کیا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی کریں گے وزیراعظم عمران خان کی سربراہی میں ینگ انٹرپنیونز کی ملاقات وزیراعظم پنجاب سردار عثمان بزار کیا کہنا تھا کہ پنجاب میں کاروبار کی فضاء انتہائی سازگار ہے حکومت کی بزنس فرینڈی پالیسیوں سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے سنتی سیکٹر کے فروغ کے لیے دس سپیشل ایکانومک زونز بنایا جا رہے ہیں اب تک چھے سپیشل ایکانومک زونز کی منظوری ہو چکی ہے شہر بھر میں ایک سو نتیس ٹریفک سیگنلز کا سیف سیٹیز سینٹر سے سینٹرلائز کنٹرول ترجمان پنجاب سیف سیٹیز آتھارٹی کے مطابق ٹریفک سیگنلز کو انٹیلیجن ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے ذریعے چلایا جا رہا ہے آتھارٹی شہر میں لگائے گے ٹریفک سیگنلز کی مدد سے ٹریفک روانی برقرار رکھے ہوئے ہیں ٹریفک سیگنلز کی مرمت اور بحالی کے لیے چوبیس گھنٹے انجینئرز موجود انٹیلیجنس ٹریفک مینجمنٹ سسٹم کے باعث ٹریفک جام جیسے مسائل میں بھی کمی کینٹیری آرز میں سیکیورٹی فورسز کی ہدایات پر سیگنلز ٹائمرز نصب کیے گئے مال روڈ اور شہادرک کے ٹریفک سیگنلز پر پائلٹ پروجیکٹ کے تحت لائٹنگ سٹریپس بھی نصب ٹریفک پولیس اور شہریوں کے تعاون سے شہر بر میں ٹریفک روانی برقرار ٹیپا نے پچپن ٹریفک سیگنلز سیف سیٹیز کے حوالے کیے تھے نئے تائیونات ہونے والے ڈسٹرک پولیس آفیسر لودرہ سید قرار حسین نے اپنے عہدے کا چارڈ سنبھال لیا ڈی پی آفیس آمد پر ڈسٹرک پولیس آفیسر سید قرار حسین کو پولیس کے چاکو چوبندستے نے سلامی پیش کی نئے ڈی پیوں نے دفتر میں تائیونات تمام افسران، برانچ انچارڈیرز اور عملے سے فردن فردن ملاقات بھی کی اس موقع پر ڈسٹرک پولیس آفیسر لودرہ سید قرار حسین کا کہنا تھا کہ ہم سب کو ٹیم ورک کے طور پر کام کرنا ہوگا اکارا کے نواہی گون نو ون اے ایل سے کم عمر بچے کے ساتھ مبینہ بدفعلی کرنے والا ملزم گرفتار پرویس نام ملزم پر چھ سالہ عبد الرحمان کے ساتھ بدفعلی کرنے کا الزام ہے ڈی پیو اکارا عمر سعید ملک اور ڈی سی عثمان علی کی کھلی کے چہری سائلین کی بڑی تعداد کی شرکت خواتین سائلین خصوصی طور پر شریک سائلین کے مسائل سن کر ڈی پیو اور ڈی سی نے موقع پر احکامات جاری کیے کھلی کے چہریوں کی بدولت شہریوں کو ریلیف مل رہا ہے مکارا میں پتنگ فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزم محمد اقبال سے دس کائمیکل ڈور والی چرخیاں اور ایک سو چالیس پتنگ برامت مقدمہ درج پولیس تھانا مٹھا ٹوانا نے چوری کی وارداتوں میں ملوث خواتین کا گروخ گرفتار کر لیا ملزمان روبی، فرزانہ اور سنہ بی بی سے چوری کے چار ہزار ساٹھ روپے برامت مقدمہ درج ظلہ خوشہ موڑل تھانا سیٹی جہراباد اور تھانا قائدہ باد کا کام یاب ریٹ ملزم یوسف زفر سے تیس لٹر شراب، رفاقت اقبال اور محمد انویر سے تین تیس لٹر شراب برامت دونوں تھانوں میں الگ الگ مقدمہ درج ڈسٹرک پولیس آفیسر ٹوبا ٹیکسیم وقار قریشی کا سبزی منڈی کا دورہ پھلوں اور سبزیوں کی نلامیوں کے عمل کا جائزہ لیا ڈی پیو ٹوبا نے سبزی منڈی کے آرتیوں سے ملاقات بھی کی ڈسٹرک پولیس آفیسر ٹوبا ٹیکسیم وقار قریشی کا کہنا تھا کہ سبزیوں اور پھلوں کے قیمتوں کو بلا جواز نہ بھڑنے دیں پھانا سیٹی ٹوبا میں غیر اخلاقی حرکات میں ملوث مرد اور عورتیں گرفتار پولیس ٹیم نے موقع سے ساؤنڈ میوزک سسٹم سپیکر اسلحہ اور نقضی برامت کر لی ملزمات کی گاڑیاں قبضے میں لے کر مقدمہ درج کر لیا گیا ڈی پیو ٹوبا ٹیکسیم وقار قریشی اور ڈی پی کمیشنر آمنہ منیر کی کھلی کے چہری کھلی کے چہری کے دوران عوام الناس کے مسائل سنے اور موقع پر ان کے حل کے احکامات دیئے اس موقع پر ڈی پیو ٹوبا ٹیکسنگ نے کہا کہ کھلی کے چہری کا مقصد عوام الناس کے ساتھ براہ راست رابطہ استوار کرنا ہے پاک پتن پولیس تھانا سٹی آرف والے کی تاش چوا کھیلے والوں کے خلاف بڑی کاروائی چھ ملزمان گرفتار مقدمہ درج ملزمان کے قبضے سے ستنہ سو پچاس روپے برامت مقدمہ درج تھانا غلام محمد آباد پولیس نے ڈکیٹی اور قتل کے ملزمان گرفتار کر لیے ملزمان نبیل اور کاشف نے ستائیس دسمبر دو ہزار انیس کو دورانے ڈکیٹی مضاہمت پر محمد حنیف کو قتل کر دیا تھا پولیس کی سپیشل ٹیم نے ٹیکنیکل وسائل بروے کار لاتے ہوئے ملزمان کو ٹریس کر کے آلے قتل سمیت گرفتار کر لیا تھانا غلام محمد آباد پولیس نے ملزمان سے تفتیش کا آغاز کر دیا آٹھ سالہ بچی سے زیادتی کا مرتقی ملزم راشد گرفتار شہری بچوں کے تحفظ کی یقینی بنانے کے لیے اردگرد ماحول پر نظر رکھیں مشکوک سرگرمی کی طلاع ون فائپ پر دیں اے ایس پی بلال سلہری کی زیر قیادت چوکی تارک آباد پولیس نے دو ڈاکو گرفتار کر لیے ملزمان پیپلز کلونی کے علاقے میں ڈکیٹی کی متعدد وارداتوں میں ملوث تھے ملزمان کے قبضے سے شہریوں سے چھینے گئے سولہ موبائل فانس، ایک لیپ ٹوپ، ایک موٹر سائیکل اور بیالیس ہزار روپے برامت وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ بھی برامت ہوا تھانا روڈالا روڈ پولیس نے بیوی کا قاتل گرفتار کر لیا ملزم محمد جاوید نے انیس جنوری دو ہزار انیس کو گریلو ناچاکی پر اپنی بیوی نظرہ بیوی کو قتل کر دیا تھا پولیس نے تفتیش کا آغاز کر دیا ہے تھانا سیوالائن پولیس کا منشیات فروشوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن منشیات فروش تنویر اور حمید گرفتار چار کلو پانسو گرام چرس اور دو لاکھ ساٹھ ہزار روپے برامت تھانا سیوالائن میں مقدمہ درست تفتیش کا آغاز تھانا ملر ٹون پولیس کی کارروائی موبائل فون چھیننے والا گروہ گرفتار پولیس نے ٹیکنیکل وسائل بروے کار لاتے ہوئے مظہر حسین اور نومان کو گرفتار کر لیا ملزمان کے قبضے سے متعدد چھینے گئے موبائل فون اور نقدی برامت اصل مالکان کے حوالے ظلہ خوشاب میں پتنگ فروشوں کے خلاف مہم ایسا چھو تھانا خوشاب نے ملزم محمد شہباز سے پتنگے اور دور برامت کر لی ملزم کے خلاف مقدمہ درج آرپیو فیصل آباد رفت مختار راجہ کا ظلہ چنیوٹ کا دورہ آرپیو نے پولیس لائن چنیوٹ میں اردل روم کا انعقاد کیا آرپیو نے پولیس سفسران اور جوانوں کے مسائل سنے اور دادرسی کی یقین دہانی کرائی جہلوں پولیس کی سماج دشمن اناثر کے خلاف کارروائیاں جاری پولیس تھانا صدر نے ملزم سے دس لٹر شراب برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا جہلوں پولیس تھانا چٹالا نے ملزم سے ایک کلو تین سو پچاس گرام چرس اور اسلحہ برامت کر کے مقدمہ درج کر لیے پولیس تھانا منگلہ کینٹ نے ملزم سے تیس بور پسٹل برامت کر کے مقدمہ درج کر لیا دیرہ غازی خان چند گھنٹوں کی کاوی سے گمشدہ بچہ ورسہ کے حوالے فخر اللہ نے پولیس کو اطلاع دی کہ اس کا چھ سالہ بچہ احمد گھر سے لا پتہ ہے ایس اچو سیولائن کرم الہی کی خصوصی ٹیم نے گمشدہ بچہ ڈھونڈ کر والدین کے حوالے کر دیا دیرہ غازی خان تھانا درخواست جمال خان پولیس نے چوری کے مقدمے میں ملوث ملزم کو گرفتار کر لیا گرفتار ہونے والے ملزم اسغر کے قبضے سے پسٹل بارہ بور برامت ملزم کے خلاف ناجائز اسلحہ برامت ہونے پر اسلحہ آرڈیننس کے تحت مقدمہ درج وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار سے وائس چیرمن الٹی اے شیخ محمد عمران کی سربراہی میں ینگ انٹرپنیور کی ملاقات وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا کہنا تھا کہ حکومت کی بزنس فرینڈلی پالیسیوں سے کاروباری سرگرمیوں میں اضافہ ہو رہا ہے لاہور کے قریب قائد اعظم اپیرل پارک کا افتتہ مارچ میں ہوگا صوبے میں چار ٹیکنیکل یونیورسٹیاں بنائی جا رہی ہیں سپیشل اکنومک زونز میں سنتکاروں کو انڈسٹری لگانے پر خصوصی مرات دی جائیں گی نئے سنتی زونز کے علاوہ پرانی انڈسٹریل سٹیٹس کو بھی ڈیویلپ کیا جائے گا نئے انڈسٹریل پالیسی پنجاب میں سنتوں کے فروغ کے لیے گیم چینجر ثابت ہوگی چند سال میں صوبے بھر میں پندرہ لاکھ سے زائد ہنرمند افراد کے لیے روزگار کے مواقع میسر ہوں گے وزیرعالہ نے مزید کہا کہ لاہور، سیالکورٹ، موٹر وے کو گجران والا کے ساتھ لنک کرنے کا جائزہ لیں گے فیروزپل روڈ پر لگی انڈسٹریز کو ریگولر کرنے کے حوالے سے قوائدہ زوابط کے مطابق اقدامات کریں گے ینگ بزنسمن کے ترجمان کا کہنا تھا کہ وزیرعالہ عثمان بزدار نے مختصر عرصے میں زبردست کام کیا ہے سرمایہ کاری کے فروغ میں ہم ان کے ساتھ ہیں سرمایہ کاری کے لیے روڈ پر لگی انڈسٹریز کو ریگولر کرنے کا کہنا تھا